سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کی شادی کی بات پتا چلا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ والد بن سکے باپ بن سکے ہو سکتا اس پرم کاؤن کی بنیاد پر کہ اس کے کام ہو جو بھی وجہ رہی ہو لیکن وہ والد نہیں بن سکتا ہے سیکشوال اس میں ویکنس نہیں ہے لیکن والد نہیں بن سکتا ہے اب وہ خاتون جو اس کی بیوی ہے اگر وہ اس کو چھوڑ کر جاتی ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے کیوں چھوڑ کر گئی اور وہ بتانا نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی جسمانی کمزوری یا پھر ایسی کمزوری جس سے والد نہیں بن سکتا اور وہ پھر اپنے بیوی کو یہ پیشکش کرتا ہے کہ تم جو ہے میرے والد کے ساتھ رہو اور اس سے اولاد پیدا کرو یہ مسئلہ کیسا ہے یہ بہتی شرناک بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کی باوجود بھی دین اسلام کو نہیں سمجھتے اور یہ ایسا پہلا سوال نہیں ایسا کئی سوال میں سن چکا ہوں آج تک تو ایسی قسم سے ہے کہ بھائی سے کہہ دیا گیا ہے کہ اولاد پیدا کر لو کوئی رشدار سے بتا دیا گیا اولاد پیدا کر لو اس مسئلے میں والد سے کھا جارا اولاد پیدا کر لو یاد رکھیں انسان جس کا نکاح جس عورت سے ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ جو ہم بستری کر سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں تو اس کے والد سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام پھر اس کے نکاح میں رہو یا طلاق دے دے تب بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے چونکہ وہ اس کی بہو بن گئی اس کی نسل اس سے آگے چلیں گی لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لڑکا یہ پیشکش کرتا ہے کہ اس کے والد کے ساتھ وہ جو ہے جمع کرے تاکہ اولاد پیدا ہو صرف اس لیے کہ اس کا نام اس کے خاندان کا نام اس کی شان و شوقت اس کے بارے میں کوئی بدنامی یا وہ کمزور ہے کسی کو نہ پتا چلے یا وہ باپ نہیں بن سکتا پس اس مسئلے کو ڈھاکنے کے لیے وہ کتنے حرام کام کے طرف جا رہا ہے تو یہ معاملہ اگر وہ ایسا کراتا ہے تو اس عورت کا کسی کے ساتھ بھی ہم اس طریقے نکاح میں رہتے ہوئے کرنا حرام ہے یہ الگ بات ہے وہ مطلقہ طلاق لے لے طلاق لینے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے والد سے اس قسم کو آفر کر رہا ہے کئی معاملات میں بھائی سے کرنے لگاتے ہیں کہ بھائی اولاد پیدا کر لو خاندان کو ضرورت ہے کیا مسئلہ وہ بھائی تو ہے اس کا یاد رکھی یہ سب اسلامی تہذیب سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں قرآن و حدیث کے نزدے کہ اتنی بڑی بہائی ہے اتنی بڑی بے شرمی ہے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں لہٰذا جو وہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے بلکل حرام ہے بیوی کا کام ہے کہ انکار کرے نہ صرف انکار کرے ہو سکے تو اس شہر کو کھولا دے دے اگر وہ طلاق نہ دے اور اس کو چھوڑ کے چلے جائے ورنہ وہ اس کو کہیں ایسا نہ ہو برائی میں ملوث کر دے اور ایسے شخص کو اللہ سے توا مانگنی چاہیے جو اس قسم کا کام بیوی سے کرانا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ حرام شریعت میں میرے بھائیوں لہٰذا ایسا کام نہیں کیا سکتا شریعتیں نہیں کرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ حرام ہے یہ عمل کرنا حرام ہے آئیے آگے چلتے ہیں اور بھی